یا ولدی و یا شاہ فی امتی قدد انتو لکا فداخلہ معمدات القصہ فاکبل اندنا اولی قبل حسان علی ابن عبیتہ اولی بلی السلام بلن سلوان اللہ مسلی علی محمد و اولی محمد وقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ فکل دولک السلام یا بلسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ دنیا شمند قرآن تنیب تنکان رایت و اخیب بن امیر رسول اللہ فکل دنا ما و مولد ایک تحت الکسر فاکبل علی اولکسلام وقال السلام علیکم یا رسول اللہ آتادن یا ناکون ماکم تحت الکسر قال علیکم السلام یا بنتی و یا بدہتی قدر انتو لکے فدخل تو دات الکسر فلم اکنمن نجمی انتا تلکسر اخد ابی رسول اللہ بے طرف گل کسر و ما بے ید الجمعہ لسمایی وقال اللہ منہ اولین اہلو بیتین و خاصتی و امتی لامم لخمی و دمم دمی یولی منی ما یولی من و یحدننی ما جادنم نارب لمن حربہم و سلم لمن سلام و دول لمن آداء و محب لمن احبہم انہوں من نیوان آمین و جل سروان و برکا و دکا و رحمت و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم و علیہ بانہم و رجسہ و طاہرم تطہیرہ اللہ و صلی اللہ محمد و علی محمد و قال اللہ و جل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انہی ما خلق تو سما مبنیتن ولا عرد مدیتن ولا کمر منہیران ولا شمس مدیتان ولا فلک یدون ولا بحر یجریم ولا فلک یسر اللہ فی محبت اولہ الخمسط اللہ انہوں تاتل کے ساپ و قال اللہ مینو جبراہینو یا ربی و من تاتل کے ساو فکالا دو جل ام احلو بیت نبوت و مادن رسالت ام فاطمت و ابوان و بالو و بنو فقالا جبراہینو یا رب آتا ام اپتل الارد یا کونم ام ساو دسل فقال اللہ نم قدد انتو لکا و باب تلمینو جبراہینو و قال السلام علیکم یا رسول اللہ لنیو لالا یکرک السلام یا خصو کا بداییت والے کرام یا کولولکا و عزتی وجلال انیمہ خلق سما مبنیتن ولا ارد مدیتن ولا کمر منہیران ولا شمس مدیتان ولا فرق یدور ولا بحر یدرین ولا فرق یسری اللہ لیادلکو محبتکم و قد ادنا ندکو نمائکم فلتادم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و بلک السلام یا مین وحی اللہ انہوں نمکتدن تلقا فدقل جبرائیل و مانا تحت القصر فقال لے بین اللہ قدو علیکم یا کونو انما یرید اللہ و رید حبانکم رس احل البیت و ید طاہرکم تدہیران بلن صلوان اللہ مصر علی محمد و عجل فرناو لے محمد فقال این یا لے ابی یا رسول اللہ اگبنی ماہو لے جنوز زنادہ تحت القصر من الفضل اندلہ فقاو لے نبیوں و اللہ دی ماہ سنی ملک نبیاں مصطفانی مرسا آلت نجی ماہ دو گرہ خبنا دا فی ماہ پرمی ماہ پرلہ للارد وافیے جا ممن شیعتنا و محبینا اللہ و نظر تلیم الرحم محفت بیم الملائکت و استغفرت دو ملائی تفرق فقال این یا سلام دو اللہ فدنا و فادا شیعتنا ورم پل قابل فقال النبی و سانین یا علیو والذی باؤسنی بالحق نبیاں مصطفانی برسا آلت نجی ماہ دو گرہ خبنا دا فی ماہ پرلہ من ماہ پرلہ للارد وافیے جا ممن شیعتنا و محبینا و فی امامو من اللہ و فردلہ امامو من اللہ و مغمون اللہ و کشف اللہ و غم و لا تالب و حاجتن اللہ و قدل اللہ و حاجت و فقالی من السلام و اللہ فدنا و سوئتنا و قدل ایک شیعتنا و فادو و سوئتن مر دنیا و لا تالب و رب قابل و بلند سروان اللہ و صدی علی محمد و عالم محمد الہیم بحق زہرہ و عبیہ و عبادیہ و بلی و صدی علی محمد و عالم محمد کریم ربا رحمان و رحیم اللہ اپنی عزت و جلال دواست اپنی کبری دواست ہیں اپنی وحدانی دواست ہیں اپنی اللہ و محدود رحمت دواست ہیں حکلک جوی حضا نبی دی ازمد و شام دواست ہیں محمد و عالم محمد دواست ہیں میرا اللہ و انہیں دی پڑی وچھائی قبول فرماتا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہیں میرا اللہ انہیں گھرہ دیا پڑی رحمتہ نازل فرماتا جتنے مومنین مومنات تشریف بھیانانا میرا اللہ انہیں دار دورے قبول فرماتا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہیں میرا اللہ ازاداری مظلوم کربلا دنیا دے جہجے کونے تے مومن پہ کرتا عزت و اہدرام دنال پہ تکمیل تے پہنچا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہیں جناب ربا دی گربت دواست ہیں مظلومیت دواست ہیں میرا اولاد مومنین یا جھولیں آباد ہیں میرا کریم ربا جناب ربا دی مظلومیت دواست ہیں میرا اللہ انہیں گھرہ دی اللہ بیٹا تا فرماتا مصور زن کو شاکر زن کو حیاتی اللہ بیٹا اتا فرماتا ماجزا کو انفان زن کو میرا اللہ غلام باس کو حیاتی اللہ بیٹے اتا فرماتا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہیں جناب ربا دی مظلومیت دواست ہیں میرا امام نے معصوم صغیر شہید دواست ہیں میرا اللہ جتنی جھولیں غیر آباد ہیں ایک سال حیاتی اللہ بیٹے اتا فرماتا میرا کریم ربا محمد وعالم محمد دواست ہیں میرا اللہ جتنے مومنین مومنات جتنی حاجات گھن کے آن دیں اللہ تے کوئی مجلس دواست ہے مومنیں جاؤں دوئیں قبول فرماتا مومنین دیرمد اللہ رزد ومالج برکت اتا فرماتا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہے جتنے مومنین مومنات مولا حسین دی مشانج حسابے ملند نیازہ دینا میرا اللہ انہیں مومنیں دینا نیازہ قبول فرماتا اللہ انہیں برزگے حدال وسیع عطا فرماتا میرا کریم ربا مظلوم کربلا دواست ہے حصہ دویں قبول فرما اللہ مومن نے حاجات نے ایک پورے فرما بچے نزنیان دراز فرما کربلا در غریب امام دوستہی اللہ دویں قبول فرما حاجات نے ایک پورے فرما مومنین نزنیان دراز فرما بچے نزنیان دراز فرما تمام میرے کریم ربہ مظلوم کربلا دوستہی جناب ربہ دی لٹی جھولی دوستہی جناب علی اسکر دی مظلومیات دوستہی میرے اللہ مٹو کو آنکو واجب سن کو حیات دیا دے پیٹے عطا فرما لیک سال اولاد نرینہ عطا فرما انہیں جھولی آباد فرما میرے کریم ربہ چاہوڑنیان دوستہی سالی دعا قبول فرما اللہ دی ارے مومنین مومنات میرے اللہ جائیں جائیں مقام تسلیل میں دویں لیں بے اولاد ہیں میرے اللہ شہرسن بنوانی صاحب کو حیات دی اللہ بیٹا دا فرما اللہ تک مظلوم کربلا دوستہ تمام مرد و مستورات جن دویں قبول فرما اللہ تکوئی مجلس دوستہ انہیں عظمت دوستہی زہران دے غریب پتر دوستہی اللہ انہیں اشرہ محرم دے آیام دوستہی مدال اللہ حارم و منمرد مستور جوان بچے کو اللہ دنگیج کربلا دے غریب امام دی کبر اتحر دی زیارت نصیب فرما مصافر شام دی کبر دی دیارت نصیب فرما جنت البقی حج بیت اللہ روز رسول دی دیارت نصیب فرما دعا مستجاب فرما بارمیان قاد دہور تاجیر فرما دنیا یوسف دہرہ دی دیارت نصیب فرما آخرت مولد شفاق نصیب فرما دعا مستجاب فرما اللہم ربنا تکبل منا او انکان تصمیلنیم اللہم صدع علا محمد و آل محمد بلندر صلوان خوش قسمت او بندہ جائے بندہ دا ایلی امامی بہت بڑا خوش نصیب خدا نے اس بندے کو اس گھارج پیدا کیتے جتا آل محمدی ولایت ہے اے ولایت آل محمد دولت نہ نہیں ملتی مال جاگی زر نہ نہیں ملتی اے او دولت دے جتے چاندیں اٹھائیں دے سالے وسطے بہت بہتی خوش نصیبی اے ہے اگر ساں حضرت نوح علیہ السلام ہم جتنا بھی زدگی ہوئے کہ اسلام پڑی پیشانی سجدت رکھوں صرف ایو شکر کریں دے رہوں اللہ تری ذات شکرے کہ آل محمد گھرانا لیتی وہ میں اتنا زندگی ہوئے جناب نوح علیہ السلام جتنے زدگی ہوئے لیکن سارا شکر کم ہے نعمت او دوباد کئی اسے عظیم ہے ایک سلوات جبروال محمد ازاد دے اے جائے مظلوم کربلا دی پوری تیہے بیچیو مرد مستورہ بچے جوان اے مخصوص ایام ہے ازاداری دے اوہ تاہمیشہ سارہ سالی ازاداری ہوں لیے لیکن اشر محرم نے مخصوص ایام ہوئے کوئی بندہ کی دھواسی کوئی کی دھواسی جوان آسن بچے آسن مرد آسن تے اے لوگ میں لیکن آن دہا یہ جا لمبہ سفر کر کے آسن ہر بندے دے دل دلچ کسا دی ہوئے فلا مقام تے زہرہ دے پتہ دی مجلسے اتھائیں وہیں کے سون سون جنہاں گھروں توڑ دے ہو پردہ دار اندن یا مرد اندن مومن جنہاں کسد کریں دے ہو ارادہ کریں دے ہو ایپا سے آمن دا اللہ دی تر وہ حکم اٹھیں دے ملائک کا رحمت کو جیڑے ملائک رحمت مسئلن حکم خدا دا حسین دے خوبدار وینا پہ ملے حسین دے منعوالا وینا پہ ملے حسین دے میری توحید کو بلان کی تے اے اس دی مجلس دے وینا پہ اے ان دی مجلس دے وینا پہ جاکون فطول اپنی کو دے چکیا پی پی کے پلے دی رہ گیا اس دی مجلس دے وینا پہ اے جتنا سفر کرے ایک تین دے ہوتا ہے میری رحمت وسطی بنیے دو جہاں ہر قدم دے بدلہ ہی نے بو رحم آف تھی وینا ہر قدم دے بدلہ ہی نے نیکے جیز آفات ہی وینا جیڑے دوئیں دے لیج پا کے وینا پہ ملے حسین دے مجلس دے جیڑے دوئیں دے لیج پا کے وینا پہ جنہیون کی مجلس سے پہ میں اللہ وعدہ کرنا جو کوئی جلل پاک جلل پاک کے وینا پہ میں ہوں مجلس دے صدقہ ہوں حسین دے صدقہ میں اللہ اس مومن دے دوئیں قبول کرسا تو سبوں انی جات ہے بیٹھو خوش نصیب ہو تو کوئی مظلوم کربلا دی مجلس اللہ دی ذات نے پہلی پہلی مجلس پڑھی یہی پیغمبر مولا حسین دی سوڑن والا ایک اہلیہ بھی ظہرہ آئی حسین دائل عظیم مقام میں سید و شہراد حضرت آدم کو زندہ کی تے ابراہیم حضرت نوہ دی تبلیغ کو چودہ سو سال تھی گیا کائنات کوشش کی تھی لیکن توحید دوا دہا ہی پہر دے ونجھ قربانیاں دیکھویں ہیک پہر دے ونجھ صبح تو جنگ ضرورت ہے یہ تبا رہے کو مکہ یہ ایج نے عظیم قربانیاں دہا چودہ سو سال تھی بعد اج تک ایک قربانی نہیں بھولے ان دین کو پچاون واسطے ہیں ان دین کو پچاون واسطے ہیں میں تو ادھے کل پوچھتا ہوں حسین نکل دا تھا نہیں یا ان دین کو پچاون واسطے ہیں مرے امام اپنے بھیڑن ہی گوائے کے توسرہ ہی تیار تھی وہ مرے بغیر دین ہی ملتا مرے امام اپنے نہیاں گوائے کے دوسرہ بھی تیار تھی وہ قربانی رہے کے ذرہ دے ذہن چاند میرے امام دھنیاں ہی پیارے ہاں بھیڑنی بھی پیارے ہاں حرامی لیکن اے ہے کہ جنرنا اے او گھارا جتا تطہیر دے پردادار کری درد دوبار نہ گئے دامن وقت پہنے جاہاں اس لیے امیہ ہیک جملہ سنو جاہاں بس وقت تھی نا پہ مرے امام فرمائے میرے دھنیاں تو سے ہی تیار تھی وہ میرے بھیڑی تو سے ہی تیار تھی وہ میرے حرم تو سے ہی تیار تھی وہ میرے جوان تو سے ہی تیار تھی وہ چھوٹے بچے تو سے ہی تیار تھی وہ ایجرہ دین پیارا زہرہ دے لال کو جناب رباب کو میرے امام دیکھ کے آدھے نوی اصغر کو تیار کر رہا عراق دے ملک بلد تطییر دے پردادار کو تیار کی دن ہر پردادار تیار تھی جناب عباس آخری ویلے اپڑی امہ دے کھولو آئے جناب ام البنین دے کھولو ملن واتے ہیں آخری ویدہ کرن واتے ہیں اما میں در سلام کرن آیا زہرہ دا پتر مدینہ چھوڑی ویلے کلہ نہیں انتے نال تا دھی ہیں تا بھیڑی بھی ہیں میں دا ہر ویلے حسین دا غلامہ میں کہنے ہی نہیں ہے کہ حسین کو میں دا بھیراوا اون بھیرا کے میں اپنے آپ کو نو کر سکا میرے سینب جناب ام البنین فرمے دیئے عباس بھے بھے میرے سامنے بھے جناب امباس دو دانوں بھے تا دا اپنی امہ امب البنین دے سامنے بیٹھے بی بی عزیمہ تک اچانو وسیطان کریں نہیں ہے میرے یاد کریں بے شکون امہ حکم کر عباس ترنال آم پر دادار نہیں ترنالو ان جنیاں زہرات یا دھی ہیں پانچ منٹ تمہیں لے پاسے لیکھتے عباس اچھتری جی راتے میں سامنیاں پاسے تہا تھے بطول میں دعا دیئے میں گوا دیا امب البنین اپنے پدر عباس کو آنکھیں میرے دھیانی پارا دوئی میرے حسین دی پارا دوئی عباس میں دنال وعدہ کر جے تک تو زندہ ہوئے نہ زہرات دھیان کو کچھ تھیوے نہ زہرات پتر کو جناب عباس آدن امہ میرے وعدہ ہے جے تک میں زندہ ہو سا ان کو کچھ نہیں چھیونا جناب مجلس آلے پاسے خیالے مجلس دیوے جوان مرد مستوراں پردہ دار تشریف گھن لائن دوسامی آئے ادھی رات نے میلے زہرہ جنہیاں محملان دے قریب آئے میری سین نہ کڑے ہی زندگی ہے جو اٹھ ڈٹھے آئے نہ محمل ڈٹھے آئے جڑے میلے سواری دھٹا ہے میں آدھی اپاس میں تک نہیں سوار نہیں ہوئی عجر بمل اللہ اللہ تک جلائق ہے میں کوئی علم نہیں جو اٹھا تھے محملات سوار کی میں ہوں جناب جناب اپاس نہ کچھ سوار کی تے پردہ دار بہ گئن محملات سوار اماری بنیئے پردے بڑ گئن جڑے ویلے سارے تطہید پردہ دار محملات بہ گئن ہون آکا دے کونے دے آکا حکم گار زہرات یا دھی آتے نوہاں بہ گئے میڈا ایمان فرمین دے اٹھ اٹھاویں نہیں پہلے لگاوان مدینے دے گلیاں ویچ باہر لگاوان اعلان کرناوان لوگو راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو مدینہ چھوڑ گئی جناب محمد حنفیہ کو پتہ لگا جو حسین گھر چھوڑیتا ہے اٹھے غلام کو آدھے سواری تیار گرمے کو باہر گھنجل جناب محمد حنفیہ جناب بہر آئے حسین کو گلہ کے رنہے رو کے عادے میں گدسہ آب تونیا بھیڑی نہ گھلوان دھیا نہ گھلوان پرزادار نہ گھلوان تیڑے نال پتول دیا جائے تیڑے نال زہرہ دیا دیا چھوڑے پتہ